آنکھوں والے کھائیں گے نہ کبھی یہ دھوکہ آپ جیسا کوئی ہوا ہے نہ کوئی بھی ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ الحمدللہ اللہذی رفع السماء بقدرته ودحا الارض بمشیتہ وخلق الخلائق بے ارادتہ اللہم لا نحسی ثناء علیک ولیکن انت کما اثنیت علا نفسک واشہدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہو واشہدو ان سجدنا ومولانا محمد عبده ورسوله ارسله بالحق بشیر ونذیر وداعیا الاللہ بی اذنه والسراج منیر صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وعلا اصحابه وبرکہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اممہ عباد میرے محترم بھائیو دوستو اور بزرگو اللہ تعالی نے اس امت کو چنا ہے تمام اقوام عالم میں ہوجت باکم پھر اللہ تعالی فرماتا ہے ثم اورثنا الكتاب الذین استفینا من عبادنا پھر اللہ تعالی فرماتا ہے کنتم خیر امت یہ تین لفظ اس امت کے لئے استعمال ہوئے اور یہ تینوں لفظ اللہ نے انبیاء کے لئے استعمال فرمائے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا وَأَنَخْتَرْتُكْ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَا اَكُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّتٍ یہ آپس میں جڑ جاتے ہیں اللہ یستفی من الملائکة رسول ومن الناس ان استفیتوکا لنناس بی رسالاتی و بی کلامی اللہ نے استفاق کا لفظ استعمال کیا انبیاء کے لئے پھر اس امت کے لئے وَكَذَلِكَ يَشْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّهُكَ مِنْ تَعْوِيلِ الْأَحَادِیثِ اللہ نے یہ لفظ یوسف الاسلام کے لئے استعمال کیا ہے فُمَّ اشْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَحَدَى آدم الاسلام کے لئے اجتبا کا لفظ استعمال کہ پسندیدہ ہو خالص چیز کو چننے کے لئے اختار نہیں استفاق صفت صفوہ ابن جوزی کی کتاب بھی ہے صفت صفوہ اور صفوہ تفاصیر ایک نئی تفسیر ہے تو خالص چیز کے چناؤں کے لئے استفاق من عبادینا ہم نے بھی آدم کی نسل میں جو خالص لوگ تھے نا ان کو انہیں چناؤں پھر اجتبا اجتبا کا سارا چناؤں ہے سارے چناؤں ہیں لیکن ہر جگہ مفہوم الگ الگ ہے اختارہ جو چیز پسند آئے اس کا چناؤں استفاق خالص چیز کا چناؤں اجتبا کیا ہے کسی کام کے لئے چناؤں وہ خالص ہے نہ خالص ہے یہ نہیں مجھے ڈرائیور چاہیے تو میں اس کے لئے ایم اے بی اے نہیں دیکھتا ہوں میں دیکھتا ہوں ڈرائیونگ اچھی جانتا ہے بس ٹھیک یہ ہے اجتبا اجتبا اللہ نے جو تین لفظ انبیاء کے لئے استعمال فرمائے وہ تین لفظ اللہ نے اس امت کے لئے بھی استعمال فرمائے اور اللہ نے ان کو تمام امت ایک حدیث یاد ہے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ ہل من الامم افضل علیکم من امت ظللت علیہم الغمام وانزلت علیہم المن والسلوہ یا اللہ میری امت سے کوئی اچھی امت بھی تُو نے بنائی ہے تُو نے میری امت کو من والسلوہ کھلایا بادلوں کا سایا عطا فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا موسیٰ اما تدری ان فضل امت احمد على سائر الامم کا فضلی على خلقی اے موسیٰ آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ میرے آخری نبی کی امت کو تمام امتوں پر وہ عزت حاصل ہے جو مجھے اپنی مخلوقات پر حاصل ہے پھر اللہ نے ہمیں اسے کے حساب سے نبی بھی عطا فرمایا کتاب بھی عطا فرمائی ساری کتابیں اس کے اندر سمو دیں میرے نبی نے فرمایا اوٹیت المثانیہ مکان التورات ساری تورات سورت فاتح میں آگئی والمائدہ مکان الانجیل اور ساری انجیل مائدہ میں آگئی والحوامیم مکان الزبور اور ساری زبور حامیم کی ساتھ سورتوں میں آگئی وفضلت بالمفصلات مفصلات کے ذریعے صلی اللہ نے مجھے عزت اور فضیلت بخش تو اللہ نے اللہ جنت میں بھی تورات نہیں سنائے گا زبور نہیں سنائے گا انجیل نہیں سنائے گا قرآن سنائے گا جب اللہ اولین و آخرین اہل جنت کو جمع فرمائے گا تو وہاں قرآن سنائے گا پہلے اللہ تعالی جنت کی ہوروں سے فرمائے گا میرے بندے آئے ہیں انہیں کوئی سناؤ دنیا میں بیچارے ایسے کان بند کر کے پھرتے رہے اور اعلان ہوگا این اللہ ذین کانو ینزہون اسماعہم عن اصوات المزامیر جو دنیا میں یہ ڈھول تماشا نہیں سنتے تھے آج آؤ آج انہیں جنت کا گیت سنائے جائے تو جنت کی عورتیں لڑکیاں جنت کی لڑکی کا تھوک نہیں ہے تھوک نہیں ہے عہب ہے تھوکنا اگر تھوک دے کہاں سات سمندر میں سات سمندر ہر سال کوئی نہ کوئی میرا سمندر کا سفر ہو جاتا ہے وہاں بیٹھتے ہی مجھے یہ حدیث یادہ تھی ہے کہ سات سمندر میں جنت کی لڑکی تھوک دے تو سارے سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں تو اس کا بول کیسا ہو اس کا قد بھی تمہارے جتنا نہیں ہے اس کا قد ایک سو تیس فٹ ہے ساٹھ ہاتھ جو امہ جان اور بابا جان کا قد تھا یوسف الاسلام کے بارے میں تو سب جانتے ہیں دنیا کے سب سے حسین شخص تھے عورتوں کے بارے میں بہت کم معلوم ہے عورتوں میں سب سے حسین اللہ نے حضرت حووہ کو بنائے یہ امہ ابا ساٹھ ہاتھ تقریباً ایک سو تیس فٹ بنتا ہے ایک سو تیس فٹ اور اس کے سر کے بال سر کی چوٹی سے اترتے ہیں آبشار کی طرح اور پاؤں کی اڑی کا بوسہ لیتے ہیں اتنے لمبے بال ہیں جب وہ یوں سر ہلاتی ہے تو اس کے بال جب یوں گھومتے ہیں تو ساری جنت میں بجلیاں چمکنے لگتے اور خوشبو پھیل جاتے اور جب وہ ایک قدم اٹھاتی ہے اپنے خامند کے لئے تو ایک لاکھ ناز و انداز اس میں دکھاتی اگر تم چلے گئے پانچ فٹ کے جنت میں تمہیں تو جیب میں ڈالے کی کہ مولانا صاحب کتے گئے عیدے گئے کہ عیدے گئے اور گود میں لوریاں دیتی پھر ہی اللہ نے اصل قد ایک سو تیس فٹ ہے یہ واپس چلا جائے گا ایک سو تیس فٹ واپس یہ جو ٹائم ہے نا اور استعمال اس سے چیزیں گستی ہیں گستی ہیں پھر انہوں وہ چھوٹی اٹھ جاتی ہیں چھوٹی ایسے جو تقریباً دس ہزار سال ہے اس نے ہمیں گھسایا ہے گھسایا ہے اور ہم گھڑتے 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 یہ قدلیے پھرتے ہیں اور آگے اور چھوٹے ہو جائیں ایک ہمارے زمیدار کا نوکر تھا مراسی مراسی بڑی نازک قوم ہوتی اس نے اس کو گھوڑی کی مالش پہ لگا دیا تو مراسی تو گلاس نہیں اٹھاتے گھوڑی کی مالش کہاں کرتا بچار اس کے سامنے لگا رہا جب وہ گھر چلا گیا تو سو گیا چور گھوڑا کھول کے چلے گئے جب اس کی آنکھ کھولی تو اس نے کہاں گھوڑا غائب انہیں کہلے میری خیر کوئی نہیں وہ گھر گیا اور اپنا خرگوش لے کر آیا اور اس کو باندھ کے مالش شروع کر دی تو گھس 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 کہتے خرگوش ہا بڑھیں تو دس آزار سال نے ہماری مالش کی آئیے ہم پانچ فٹ کے رہے گئے چھ فٹ کے رہے ادھر کانگوں میں جنگل میں تین فٹ کا پہلوان ہوتا ہے تین فٹ پونے چار فٹ ان کی میکسیمم ہائٹ دو فٹ سوہ دو اٹھائی تین پہلی دفعہ وہاں جب سے سورج چاند کی گردش وہاں جماعتیں پہنچیں ان کو ایمان کی دعوت دی پہلی دفعہ تین سو مسلمان ہوئے اب پانچ ہزار تک مسلمان ہو چکے تو اللہ تمہیں بھی ایک سو تیس فٹ کرے گا اسے حسن یوسف قامت آدم قلب ایوب لحن تعبوت عمر عیسی خلق محمد علیہ مصلوات و التسلیمات اور بیغن جردن مردن جعادن مکحلین خوبصورت داڑی نہیں ہوگی صرف سر کے بالوں کے بھموں کے بالوں کے پر موچ ہوں ہلکی ہلکی موچ واقع سارا جسم شیشے کی طرح صفی چمکتا ہو خیر اللہ تعالی جنت کی لڑکیوں سے کہے گا سناؤ تو ساری جنت کے درخت یہ ساز بن جائیں گے اور ہوا موسیقار بنیں گی وہ دھن اور یہ لے وہ ساز اور یہ سر جب جنت کی لڑکیاں گائیں گی تو جنت والوں کو جنت بھول جائے گی اور سب سے کم دورانیاں جنت کے گانے کا ستر سال کا ہوگا مجھے جنیج جمشید نے کہا کہ ہم گانا ساڑھے تین منٹ کا بناتے تھے میں نے کہا چار منٹ بھی نہیں ساڑھے تین کیوں کہا لوگ بور ہو جاتے ہیں لمبا سنتے نہیں اللہ پہلا گانا جنت کی لڑکیوں کا ستر سال کا سنائے پھر اللہ فرمائے گا کیسا رہا کہا جی مزہ آ گیا کہا اس سے اچھا سنو کہ وہ کہے کہ یا دعو تعالی ارق الممبر دعو دعو ممبر پہ بیٹھو دعو دعو علیہ السلام آئے کہ یا اللہ میری تو آواز دنیا میں تھی کہ ہم نے لوٹا دی ان کی آواز موجزہ تھا موجزہ جب زبور پڑھتے تھے پہاڑ ہلتے تھے پہاڑ جب وہ سنائیں گے نا تو جنت بھی تھم جائے گی ایسا سماؤں بنیں پھر اللہ فرمائے کہ کیسا رہا زبردست کہا اس سے اچھا سنو کہا اس سے اچھا کیا ہے تو اللہ کہیں گے یا حبیبی یا محمد تعالی ارق الممبر میرے محبوب میرے محمد آئیے آپ بھائی تو اللہ کے نبی کی آواز جنت کا ساز جنتیوں کو اپنا آپ ہی بھول جائے پھر اللہ فرمائیں گے کیسا رہا کہیں گے زبردست کب اس سے بھی اچھا سنو کہیں گے اللہ اس سے اچھا کیا ہے تو اللہ فرمائیں گے لم يبقا الہا ارحم الراحمین اب تمہارے رب کی باری ہے بہت تمہارا رب سنائے گے پھر اللہ کہے گا یا رضوان اے رضوان جنت کا فرشت ارفل حجب بین عبادی و بین زبار آج میرے اور میرے بندوں کے درمیان پردے ہٹا دو آج مجھے آنکھوں سے دیکھیں گے کانوں سے سنیں گے اللہ کو دیکھے بغیر لوگ سولیوں پہ چڑ گئے آروں سے چھر گئے بوٹی بوٹی ان کی پھڑکا دی گئی اور وہ مسکراتے ہوئے سہ گئے جب اللہ کو دیکھیں گے تو کیا ہوگا تو اللہ سامنے آتے فرمائیں گے مرحبا بالصادقین مرحبا بالطائعین مرحبا بعبادی الذین حفظوا وصیتی وراعوا عہدی وخافون بالغیب وکانوا منی على کل حال مشفقین مرحبا میرے سچے بند مارے ملک میں جھوٹ بہت ہے سچ بولنا ساری زندگی ایک چھوٹی سی بات سچ بول تم لوگ چھوٹی لینے کے لئے کتنے جھوٹ بولتے رہے سچ سچ بات چھوٹی لینے کے لئے کتنے جھوٹ بولتے رہے تو سچ بول سچ بول اللہ پہلا کہیں گے میرے سچے بندوں کے لئے مرحبا ہائے 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 پھر اللہ تعالی سے جنت والے عرص کریں گے یا اللہ یا اللہ میں تو پتہ ہی نہیں تھا آپ ایسے ہیں ایک سجدہ کرنا چاہتے ہیں اجازت ایک سجدہ ایک سجدہ جیسے بن دیکھے آج دیکھ کر تو اللہ تعالی فرمائیں گے دنیا میں تم بندے تھے میں آقا تھا جنت میں تم مہمان ہو میں میزبان ہوں اور مہمان سے کام نہیں لیا جاتا موچ کرو مدے کرو پھر اللہ قرآن سنائے اور یہ جنت کی سب سے بڑی نعمت ہوگی جنت الفردوس والے صبح شام اللہ کا دیدار کریں عام جنت والے جمعہ کا انتظار کریں ان اللہ یتجل لناس عام اہل جنت کو دیدار عام ہوگا والے ابی بکر خاصتا ابو بکر کو دیدار خاص ہوگی دیدار خاص ہوگی تو اللہ نے ہمیں قرآن دیا پھر اللہ نے ہمیں رسول دیا سب سے علا سب سے برطر سب سے افضل سب سے اجمل رایت رایت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه حثن الخلق لم تعبه ثجله لم تزربه سعل وصیم قصیم فی عینیہ دعج فی صوت ہی سحل فی لحیت ہی کفاف فی عنق ہی سطع ان تکلم علاہ البہ وان سکت علاہ الوقار ام معبد وہ حلیہ بیان کر گئی کہ آج تک ترجمے والے تھک رہے ہیں ہا ہا کہنے لگے میں نے ابو معبد تمہیں کیا بتاؤں میں نے یوں دیکھا جیسے چودمی کا چاندی کپڑے پہن کے زمین پہ اتر آیا ہو بہت خوبصورت بہت حسین وسیم قصیم حسین تینوں ہی خوبصورت حسین دیکھتے ہی طبیعت اثر لے حسین وسیم خوبصورت لیکن کیسا خوبصورت جس کو دیکھنے سے دل نہ بھرے جتنا دیکھو اتنا شوق بڑے جتنا دیکھو اتنا شوق بڑے آنکھ دیکھتے دیکھتے تھک جائے اس کا حسن ختم نہ ہو اسے کہتے ہیں وسیم اور یہ دنیا میں ایک آئے ہیں وہ ہے محمد بن عبداللہ صلی اللہ حسین قسیم تھے وسیم قسیم قسیم کسیم کسے کہیں جس کو جدر سے دیکھو حسین نظر آئے جدر سے دیکھو حسن کے جلوے نظر آئیں سر سے لے کر پاؤں تک بال سے لے کر نوخوں تک ہر ہر چیز جس کی حسین ہو اسے کہتے ہیں قسیم وہ کہہ رہی ہیں وسیم بھی تھے قسیم بھی تھے حسین بھی تھے نہ گنجے تھے کہ حسن میں کمی آئے نہ پیٹ نکلا ہوا تھا کہ بے روب ہو جائے بہت سے لوگ جب چلتے ہیں تو پیٹ سجے پاسے آپ کھا بے پاسے کھا کھا تباہی پھیر دیں دیں اپنے پیٹ کو سینے کے ساتھ ملا کے رکھو ساری زندگی بہت سے بیماریوں سے بچے رہو ہا اس حدیث پر عمل کرلو ایک حصہ دے دو کھانے کو ایک پانی کو ایک سانس کو یہ اتنا اہم باب ہے لیکن اس کو پڑھایا ہی نہیں جاتا گزار دیا جاتا ہے اس لئے ہمارے بچوں کو پتہ نہیں کھانا کیا ہے کب کھانا ہے کتنا کھانا ہے کھانے پر بیٹھ دیں تو انے ہو جان دن کھا کھا تباہی پھیر شڑ دیں پھر بیمار پھر پیٹ نکلے ہوئے جیسے میرے نبی نے ایمان سکھایا میرے نبی نے کھانا بھی سکھایا جیسے میرے نبی نے نماز سکھائی میرے نبی نے طرز زندگی بھی سکھایا لیکن ہم تو اس کو صرف گزار دیتے ہیں بہت اہم ہے وہ باب اور آنکھیں بڑی خوبصورت سات الفاظ آتے ہیں ادعج اشکل احور اہدب انجل ابرج یہ سب آپ کی آنکھوں کی نام ہیں جو حدیث پاک میں آتے ہیں اور ان سب کا ایک ترجمہ کہ اللہ نے ایسی آنکھ بنائی کسی کی کوئی کیا حسین آنکھ تھی موٹھی لمبی سرخ ڈورے اہدب پلکیں دراز احور پتلی سیاہ اشکل سرخ لکیریں ادعج سہ پتلی چمکتی ہوئی اکحل بغیر سرمیں کسرمہ لگا ہوا آپ آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتے تھے یوں دیکھتے تھے یوں جلو نظرہ الملاحظہ کبھی کبھی آنکھ اٹھاتے تھے پھر کسی میں جرد نہیں ہوتی تھی کہ آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکے سب ایسے ہو جاتے تھے صرف دو آدمی آپ کو دیکھ سکتے تھے بس دو دو ابو بکر اور عمر بس اور کونی آپ کو دیکھ سکتا تھے اللہ نے ہمیں نبی بھی حسین و جمیل عجیب و غریب فی سوت ہی سحل آواز میں رو جادو کشش نغمہ سہر تفیل بن عمر دوسی مکہ آئے لوگوں نے اتنا ڈر آیا کہ ایک جادو گرہ ہے جو سنتا ہے اسی گو جاتا ہے انہیں کانوں میں روئی دے لی نہ سنا نہ اثر ہوئے تواف کر رہے تفیل اللہ کا نبی نماز پڑھ رہے کہنے گا یہ کون ہے کہ ہوا ہوا وہی جادو گر کہنے گا مجھے خیال آیا کہ اس کا چہرہ تو جادو گروں جیسا نہیں ہے میں کوئی پاگل ہوں قبیلے کا سردار ہوں میں سنتا ہوں کوئی بات صحیح ہو گی تو لوں گا روئی نکال دی آکر بیٹھ گئے جب آپ نماز سے سہر ہوئے یا محمد ما تقول کیا کہتے ہو آپ نے کہا اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهُ اَحْمَدُهُ وَأَسْتَعِينُهُ وَأُومِنُ بِهِ وَأَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وہ کہنے لگا اَعِدْ فَقَدْ بَلَغْنَ قَامُوسَ الْبَحَرِ ارے دوبارہ کہو دوبارہ کہو سمجھتے تھے نا ہم تو عربی پڑھتے ہیں سمجھتے کوئی ہمارے تو آٹھ سال کے بعد بھی ہماری عربی کا حال ہوتا ہے وہ پتھان والی اردو کا جمعت کڑا ہو گیا امیر صاحب بلاتی ہے مرزا مذر جانے جانا رحمت اللہ علیہ کا ایک مرید پتھان مرید ہو گیا تو تھوڑے بہت اردو بھی سیکھ گیا تو انہوں نے کہا خان صاحب وہ سراہی اٹھائیو اس زمانے میں دہلی میں سراہی کے پیندے کو پیٹ کہتے ہوں گے تو جب وہ خان جی اٹھے تیزی سے تو حضرت کو خیال آیا کہیں توڑ نہ دے تو انہوں نے فرمایا خان صاحب پیٹ پکڑ کے اٹھائیو تو خان جی نے ادھر سراہی اٹھائیو ادھر سے پیٹ پکڑ لیا ہمارے طلبہ کی عربیہ وہ پتھان والی زرب ازائیدن زورب ازائیدن جا ازائیدن زہب ازائیدن زید توبار جان دے ہی کوئی نہیں فقط بلغن قاموس البحر تیرے کلام نے ساتوں سمندر چوس لیے آپ نے جب دوبارہ پڑھا کا کلمہ پڑھا دے ایمان لے آئے فی صوت ہی صحیح آواز میں جہدو ان تکلم علاہ البہا جب بولتے تھے تو نور چھا جاتا تھا و ان سکت علاہ الوقار خاموش ہوتے تھے وقار چھا جاتا تھا جابر و انسامورہ فرماتے ہیں کہ چودویں کا چاند سر پر تھا ہم مسجد کے سہن میں تھے اللہ کے نبی نے سرخ دھاری دار چادر اڑی تھی میں کبھی چاند کو دیکھتا کبھی آپ کے چہرے کو دیکھتا تو آپ چاند سے زیادہ حسین نظر آ رہے تھے ام عائشہ کپڑا سی رہی تھی سوئی گر گئی سوئی گر گئی ٹٹولا نظر نہیں آئی اتنے میں اللہ کے نبی داخل ہوئے تو آپ کے چہرے کے نور سے سوئی جگمگانے لگے وَأَبْيَضَ يُسْتَسْكَ الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَ عِصْوَةٌ لِلْأَرَامِلِ يَلُوذُ بِهِ الْهُلَّاكُ مِنْ آلِهَا شَمٍ وَهُمْ عِندَهُ فِي نِعْمَةٍ وَفَاضِلِ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَدْتُ عَيْنِ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عِيبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَأُ وَأَحْسَن یہ میں احسن بتا رہا ہوں اللہ نے اپنے حبیب جیسے بنایا ہی کوئی کسی کے شہر کی قسم نہیں کھائی آپ کے شہر کی قسم کھائی وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ کسی کی جان کی قسم نہیں اٹھائی آپ کی جان کی قسم اٹھائی لَعَمْرُكْ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ موسیٰ علیہ السلام نے کہا رَبِّ شرح لی صدری اپنے حبیب سے فرمایا عَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صدرَكْ موسیٰ علیہ السلام نے کہا وَيَسْرْ لِي اَمْرِي اپنے حبیب سے فرمایا وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكْ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ اپنے حبیب سے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكْ دعوت الاسلام سے فرمایا لَا تَتَّبِعْ الْحَوَى اپنے حبیب سے فرمایا مَا يَنْتِقُعْنِ الْحَوَى ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا اِنِّي ذَاہِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَاهَدِينَ اور اپنے حبیب کے بارے میں فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدًا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ اپنے حبیب سے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْقَوْفَرَ نُوَلِ اسلام سے فرمایا اِنِّي عَيْضُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ اپنے حبیب سے فرمایا وَفَاللَّهُ عَنْكَ لِمَا أَذِنْتَ لَهُمْ آدم علیہ السلام سے فرمایا وَلَقَدْ أَهِدْنَا إِلَى آدم مِن قَبْلُ فَنَسِ اپنے حبیب کے بارے میں فرمایا سَنُقْرِوكَ فَلَا تَنْسَا ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں وَجْنُبْنِي وَبَنِي أَن نَعْوَدَ الْأَسْنَامِ اپنے حبیب سے فرما رہے ہیں اِنَّمَا جُرِيدُ اللَّهُ لِيُضْهِبْ عَنْكُمُ الرِّسَّ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَحْرَكُمْ تَطْحِيرًا موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں عَجِلْتُ عِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى اور اپنے حبیب سے فرما رہے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى فَتَرْضَى یا فَا بڑا خوبصورت مطلب دے رہی ہے فَا عربی وہ زبان ہے جس کے حروف کا بھی مطلب ہوتا ہے اور کسی زبان کے حروف کا مطلب نہیں ہے وہ دینے والا ہوں کہ خود آپ کو بھی تصور نہیں میرے محبوب آپ کو خواب و خیال نہیں اچانک جو ملے گا نا آپ خوش ہو جائیں گے راضی ہو جائیں گے اچانک جو چیز ملتی ہے نا یہ فا فا میں ایک واقعہ سے سمجھا ہوں تفسیر سے نہیں ہماری جماعت تھی پیشاور تو میرے ساتھ ایک عرب شہزادہ تھا یہ انیس سو چوراسی کی بات تو ایک فقیر مانگتا ہوا آ گیا خدائے دا پارا خدائے دا پارا کوئی پتھان بیٹھے ہوں گے تو سمجھیں گے خدائے دا پارا اب اس کا مو اوپر ہے اور اس زمانے میں چارانے آٹھانے یا کوئی بڑا سخی ایک روپیا ایک روپیا تو گاڑی کے شیشے کے ساتھ لگ کرنا میں اس کو دیکھ رہا تھا کہا مو اوپر خدائے دا پارا خدائے دا پارا تو شہزادہ نے جیب میں جو تھا نکالا اس کی ہاتھ میں رکھا تو کہہ رہا تھا خدائے دا پارا خدائے دا پارا اور جو دور لگائی بھاگا 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 میں کہا شیخ یہ پورے مہینے کی کمائی کر گیا ہے یہ پتہ ہے کیوں بھاگیا ہے یہ بھاگیا ہے کہیں تم نے غلطی سے دے دیا واپس نہ مانگے تو تو مجھے فا کا مطلب سمجھ میں آیا کہ جب وہ ملے جس کی توقع نہ ہو تو پھر آدمی ایک دم فطردہ کا کیف میں چلا جاتا ابراہیم علیہ السلام کو کہا اور اپنے حبیب کے بارے میں فرما انبیاء پہ الزام لگا انہوں نے خود جواب دے یا قوم لیس بی صفاہت یا قوم لیس بی صفاہت یا قوم لیس بی جنون اللہ کے نبی پہ الزام لگے تو اللہ خود آ گیا فلا اقسم بما تبسرون وما لا تبسرون انہو لقول رسول کریم وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون فلا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون کہا گیا ساہر مجنون میرے رب نے کہا یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین کہا گیا ان فرد جنون ہے مرر ابن قسم اتحا كركها والنجم یقشت صدرت ما یغشا ما زاغ البصر وما تغال قدر آ من آیات رب القبر یہ میرا رب اپنے حبیب کے کیا شان بیان کر رہا علام نبی و احسن میں نے بیان کہا احسن و اجمل منک لم تلدن نساء اجمل کسے کہیں حسب نصب جس کا آلی ہو احسن کسے کہیں ظاہر میں حسن و جمال میں آلی ہو اسے کہتے ہیں احسن اور اجمل لم تلدن نساء بتا رہا ہے کہ اجمل کا تعلق نصب سے ہے اور لم ترقت تو عینی بتا رہا ہے کہ احسن کا تعلق شہر مہرے سے ہے و اجمل منک لم تلدن نساء آپ جیسے آلی خاندان ولا کسی معنی نہیں جنا میرے نبی نے فرمایا اللہ نے عرب انسانیت میں سے عرب کو چھانٹا عرب میں سے مذر کو چھانٹا مذر میں سے قریش کو چھانٹا قریش میں سے حاشم کو چھانٹا حاشم میں سے اپنے حبیب کو چھانٹا اور سب سے آلی نصب سب سے آلی حسب بنایا کسی نبی کا نصب آدم تک نہیں جاتا واحد ہمارے نبی ہیں جن کا نصب حضرت آدم تک جاتا ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد مناف بن قسی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانا بن خزیم بن مدرک بن علیاس بن مذر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن قموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن يدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعا بن حمدان بن سنبر بن يثربی بن يحزن بن یرحن بن ارعوا بن عیذی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحذ بن زارر بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن نعہور بن سرود بن رعوہ بن فائج بن عابر بن ارفق شاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحلیل بن قنان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ الصلاة والسلام و اجمل منک لم تل دن نساء یہ میرے حبیب کا نصبی پیڑی ہے نصبی پیڑی گھوٹکی میں میں نے بیان کیا گھوٹکی میں تقریباً ہر بیان میں اللہ کا نبی کا نصب بیان کرتا صبح ایک شخص آیا کہ جی باہر ڈاکوں کا سردار ملنے آیا ہے میں کہا میرے کل تا پیسے کوئی نہیں میرے کل کی لیا کہا جی رات بیان میں آیا ہوئے اتنے سے قد قادم دہشت اتنی کہ لوگ کون پر ہے اڈہ سارہ بند ہوئے وہ آگے بیٹھا میں نے کوئی پونی تین گھنٹے بیان کیا کہنے کہا سین تسانجو راتی نبی دا پیڑی سنائو اور ساتھی رونا شروع کر دیا سبان اللہ تسانجو نبی دا پیڑی سنائو پیڑی سندھی پنجابی میں نصب کو کہتا تسانجو نبی دا پیڑی سنائو سین سبان اللہ اور ساتھی رونا شروع کر دیا کہا سین میرے کچھے میں آؤ تمہاری دعوت کروں گا میں کہا چوری کا بکرہ تو نہیں کھلاؤ گی پھر اس نے توبہ کی پکی توبہ کی اور سچا مسلمان ہوا اس کے ساتھیوں نے اسے قتل کر دیا اس کے توبہ کرنے پر لیکن توبہ کر کے دنیا سے دو یہ میرے نبی کا نصب ہے میرے نبی کا روحانی نصب جس میں ہم سب آپ کی اولاد ہیں ہم سب آپ کی اولاد ہیں ابھی بخاری شریف کا سبق ہوا ہے تو میں اپنے نبی کا روحانی نصب آپ کو سناتا ہوں کہ میں نے بخاری پڑھی محمد عبداللہ سے انہوں نے خیر محمد سے انہوں نے محمد یاسین سے انہوں نے محمود الحسن سے انہوں نے عبدالغنیس انہوں نے عبدالعزیس انہوں نے شاہ ولی اللہ سے انہوں نے شاہ ساکس انہوں نے شاہ ولی اللہ سے ایک سند میرے پاس اور ہے مولنو زیر گل صاحب رحمت اللہ جب میں دورے سے فارغ ہوا تو مجھے خیال آیا میری سند تو سافل ہے تھوڑا آلی کرلوں کدھر جاؤں تو اس وقت مولنو زیر گل صاحب کا خیال ہے وہ ایک سو برس سے اوپر ان کے عمر تھی تو میں نے لڑکوں کو تیار کیا کوئی تیار ہی نہیں ہوا دو لڑکے ادھر ہی رہتے تھے میں نے کہا تم تو چلو تم تو گھر جا رہے ہو تھوڑا سایدر چلے جائیں گے سخاکوٹ تو ہم وہاں پہنچے میں نے دینی شخصیات میں ان جیسا وجی باروب انسان آج تک نہیں دیکھ چھے فٹ سے اوپر قط اڑا ہی وڈا ڈنڈا نہ پہ ہویا نابینو آ چکے تھے اور دنیاوی شخصیات میں دنیاوی شخصیات میں اکبر بکٹی جیسا وجی آدمی میں نے نہیں دیکھ کوئی اس پہ محنت کرتا تو بچھارا سعی زندگی گزار لے تھا غفلت میں چلے گیا لیکن بڑی وجاہت مردان دینی شخصیات میں ایسی وجاہت میں نے اور نہیں کہیں دیکھی تو ان سے ان کے بیٹے عبدالعوب صاحب تھے رحمت اللہ علیہ کہنے کے وہ تو کسی کو اجازت دیتے نہیں مولنے عبدالحق صاحب کو نہیں دی اتنے بڑے شیخ اور اتنے بڑے محدث تم تو بچے ہو ہم نے کہا لے تو چلو زیارت تو کرو تو ہم پہلے گئے مسجد میں نے کہا بھی دو دو نفل پڑھو اور حضرت کو حدیہ کرو حضرت یازین پڑھ کے دعا کرو اللہ انشاءاللہ ان کا دل ضرور نرم کرے گا تو ہم پہنچ گئے تو اتنوں بڑا ڈنڈا اڈا اڈا قد اتنی موٹی کلائی اتنی موٹی کلائی اتنوں بڑا چہر میں کہا بھی واقعی ہے تحریک ریشنی موال چلانے کے قابل اچھا میں ادھر بیٹھا تھا دو ساتھی ادھر بیٹھا تھا ایک ان میں انتقال کر چکے کون ہو کہا جی ہم طالب علم ہیں میرے پاس کیا لینے آئے لگے ہم رائیمنٹ سے فارغ ہوئے ہیں اور بھی دورہ کر کے آئے ہیں سائیوال سے تو آپ سے حدیث کی اجازت لینے ہے دو اکدوم جوش میں ہوگی اتنا ڈانٹا ہمیں تو سانپ سونگے کہنے کہ میرے پاس کیا ہے کچھ نہیں ہے آ جاتے ہیں میرے پاس اجازت لینے زبانی اجازت کا کوئی اتبار نہیں تو ان کے بیٹے نے یوں اشارہ کیا کہ بھئے بھئے ہم بولیا جا نہیں تو سوٹا توڑے سیرے چاہو منا اچھا جا ہم چوب تھوڑ دیر گزری میں نے حمد کیا میں نے کہا حضرت زبانی کی بات نہیں کتاب ہمارے پاس ہے اجازت ہو تو کچھ پڑ دوں پھر آپ کا جی چاہے تو دے دیں نہ چاہے تو نہ تو سوٹا یہاں تھا نا وہ یہاں رکھ لیا اب ادھر ہمارے دو نفل لڑ رہے ہیں ادھر ان کا ارادہ لڑ رہا کبھی کسی کو اجازت نہیں دی ادھر ہماری دعا جا رہی یہ کشم کشم ایک منٹ گزر گیا پھر کہنے گا اچھا پڑھو ایک الہوی کم بڑھ گیا پھر میں نے پہلی حدیث پڑھی ایک ایک حدیث ساتھیوں نے پڑھی پھر طریقہ ہوتا ہے اول آخر پڑھا جاتا ہے جب میں کتاب لے کے آخر سے پڑھنے لگا ورک الٹنے کی آواز ہے بس 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 میں تم تینوں کو اجازت دیتا ہوں لیکن میری شرط ہے کسی کو بتانا نہیں میں نے آج تک کسی کو اجازت نہیں دی تو اس حوالے سے دو واسطے نکل جاتے ہیں محمد عبداللہ خیر محمد یاسین یاسین اور ازیرگل یہ ایک ہو جاتے ہیں کہ ازیرگل شیخ الہن محمد قاسم عبدالغنی محمد عساق اور عبدالعزیز اور شاہ ولی اللہ آگے ابو طاہر مدنی ابراہیم کردی احمد القشاشی ابل مواہب شناری محمد بن احمد الرملی ابو یہیہ انساری ابن حاجر الاسقلانی اس کی ابھی مفتی صاحب تعریف فرما رہے تھے اور ابراہیم بن احمد التنوخی احمد بن ابی طالب الحجار حسین بن مبارک الزبیدی عبدالعول بن عیسیٰ الحروی عبدالرحمان بن مظفر الدعوودی عبداللہ بن احمد السرخسی محمد بن یوسف الفربری اور محمد بن اسماعیل البخاری جس پر یہ بچے نے حدیث کو ختم کیا ہے اور حضرت نے اس کی تشریف فرمائی ہے تو ہم اللہ کے نبی کی روحانی اولاد ہیں ہم سب کا نصب نامہ وہاں تک جا رہا ہے اور میں نے آپ کا روحانی نصب بھی پڑھ دیا اور سلبی نصب بھی پڑھ دیا ہمیں تو چلو نصبت حاصل ہے وہ آئیو شاک گئے وعدہ فردہ لے کر اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیوہ لے کر ایک تو یہ ابو ذرہ ہیں ایک اور ابو ذرہ تھے جو دھو سراباد میں ہیں وہ فرماتے تھے مجھے دو لاکھ حدیثیں ایسے یاد ہیں جیسے تو میں قل ہو واللہ احد یاد ان کا انتقال ہو رہا تھا تو ان کے پاس بیٹھے تھے ابو حاتم محمد بن سلمہ منظر بن شادان محدثین اوہ بہوش ارے بھائی اب حضرت کو کلمہ کیسے یاد دلیں تو بہوش سبحان اللہ سبحان والذین اوتل علم درجات اللہ تعالی علم کی شان ایسی بناتا ہے تو ابو حاتم نے اپنی سند پڑی حدث انزہاق ابن مخلد ان ابی عاصم ان عبد الحمید ابن جعفر ان صالح ابن ابی غریب چک یہاں کہ چک حدیث ہے من کانا آخر کلامی ہی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ انہوں نے اس کی آدھی سند پڑھ کے چک محمد بن سلمہ شروع ہوئے حدث ان بندار ان ابی عاصم ان عبد الحمید ابن جعفر ان صالح ابن ابی غریب اور چک کانوں میں آواز گئی بہوش ہیں لا شعور زندہ ہوتا ہے ہوش میں ہوتا ہے شعور بہوش ہوتا ہے کانوں میں آواز گئی ساری زندگی اللہ کے رسول کی بات سنائی پڑھائی تو بہوشی میں فرمایا حدث ان ابو عاصم ایک سند اوپر ان عبد الحمید ابن جعفر ان صالح ابن ابی غریب وہ دو یہاں رک گئے تھے یہ آگے چلے ان کثیر ابن مرہ تل حضرمی ان معاد ابن جبال رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کانا آخر کلامی ہی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ اور جان نکل گئی تو چلو اولئے کا آبائی فجینی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع اللہ کے نیک بندوں کی نسبت حاصل ہے ازامات العبد وَاللَّهُ يَعْلُمَ مِنْهُ شَرًّا پتہ نہیں کیا کیا نیک نسبتوں سے یاد کرتے ہیں تو جب وہ پیش ہوتا ہے تو اللہ تعالی فرماتے ہیں مجھے تو پتہ ہے تو غلط آدمی ہے لیکن قد قبلت شہادت عبادی لعبدی وعفوت عن علمی میں اپنے علم کی فیصلہ نہیں کرتا میرے بندے تجھے اچھا کہہ رہا چل جا چل تو بچوں دعا کرو اللہ اس نے نسبت سے ہمیں محروم نہ کرے اسی پر چلتے رہیں اسی پر جہاں زندگی کی شام ہو میٹی کی چادر اڑ کے سو جائیں تو کیا پتہ جب اللہ تعالی علم والوں کو بلائے گا تو ہمارا بھی کہیں نام آ جائے گا یہ فخر تو حاصل ہے بھلے ہیں یا برے ہیں دو جار قدم ہم بھی ترے ساتھ چلے ہیں باب لوگ جا رہے ہو میں ایک نصیحت آپ کو کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں دیکھو دین کا مزاج نرمی ہے شدت نہیں دین کا مزاج نرمی ہے شدت نہیں دین کا مزاج نرمی ہے شدت نہیں نرم مزاج بنو اچھے اخلاق والے بنو قرآن کے درمیان کا لفظ کیا ہے کیا کوئی اور لفظ بھی آ سکتا تھا جس چیز کا سینٹر ٹھیک ہوتا ہے وہ بیلنس ہوتی ہے جب سینٹر آؤٹ ہوتا ہے چیز ایم بیلنس ہو جاتی ہے غیر متوازن ہو جاتی ہے تو قرآن کا درمیانی لفظ بتا رہا ہے کہ مزاج قرآن مزاج شریعت ہے حد درجے کی نرمی محبت میں آپ سب سے کہتا ہوں اللہ آپ کو گھر والا بنائے اپنی بیوی سے محبت اور نرمی فتوے سے گھر نہ چلا نہ محبت سے گھر چلا ماں باپ ہیں نرمی محبت بین بھائی ہیں نرمی محبت اللہ نے رزق دیا ہے نوکر ماتات ہیں نرمی محبت کسی کے تابع ہو نرمی محبت اور اس کو دول حدیثوں کے ساتھ جوڑ کے میں خلاصہ پیش کرتا ہوں میرے نبی نے فرمایا معاص تبوک سے واپسی پر وہ چھوڑ کے آخر جملہ اے ملاک اے ماز اب تک جو تمہیں بتا اتکر وہ انہیں پورا دین آپ نے بتا ہے اب میں تمہیں پورے دین کا اس لئے میں اس کو یوں کہہ دیتا ہوں ماز میں تمہیں پورے دین کا خلاصہ بتاؤں پورے دین کا خلاصہ کہا جی کیا تو سارے مجھے دیکھو آپ نے زبان نکالی اور یوں پکڑی فرمایا کفہاغا کفہاغا معاص اس زبان پہ قابو پانا دیکھو غصے میں زبان قابو میں رہی ایمان سلامت رہے گا میری بات غور سے سننا اور دستر خان پہ ہاتھ قابو میں رہا تو جان سلامت رہے گا سمجھے ہو غصے میں زبان قابو میں ہے تو ایمان سلامت دستر خان پہ ہاتھ قابو میں تو جان سلامت دستر خان پہ ہاتھ کھولا تو جان گئی اور غصے میں زبان کھری تو ایمان گیا کہنا جاتا ہے اور ایک حدیث اور سنا دیتا ہوں آپ نے حضرت انس سے فرمایا میرے بیٹے انس ایک عظیم الشان سنت وَذَلِكَ مِنْ سُنَّتِ کا ترجمہ میں کرتا ہوں یہ میری عظیم الشان سنت کیا ہے انقدرتا انتسبحا وَتُنسیا وَلِيْسَ فِي قَلْبِكَ غِشٌ لِأَهَدٍ فَفْعَل میرے بیٹے صبح و شام اس دل کو لوگوں کے بغض سے پاک رکھنا لوگ آحد مسلمان نہیں کہا امتی نہیں کہا لے آحد جیسے ابھی حضرت نے فرمایا مَنْ فِي الْأَرْضِ اِرْحَمُوا مَنْ فِي الْأَرْضِ وہ مسلم ہے کافر ہے ہندو ہے سکھ ہے شرابی ہے تقوی والا ہے جو بھی ہے اِرْحَمُوا مَنْ فِي الْأَرْضِ اور یہاں لے آحد کسی سے بغض نہ لکھا نہ مذہب کے بنیاد پر لڑائیاں کرنا نہ مناظرے کرنا توفت العلماء پڑھو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی سارے موائز کا خلاصہ ہے بڑی خوبصورت سارے موائز نہ پڑھ سکو وہ دو جلدیں ضرور پڑھو اس میں مناظرے کباب ضرور پڑھو مناظرے کباب ضرور پڑھو کہ ہمارے اکابر کیا تھے اور ہم کس چیز کو دین سمجھ کے جہاد کر رہے ہیں مناظرے سے بچھو نفرت سے بچھو اللہ کی جنت بہت بڑی ہے انشاءاللہ بہت بڑی ہے جو بھی ایمان پہ مر گئے ایک دن جنت میں جائے گا اگر تو صرف تم ہی کہو گے بس ہمیں جنت ہی ہیں اللہ تو وہی جنت دا چار پہمنا اڈی وڈی جنت اس بڑھائی ہے روائی اپنا سینہ کھول رکھو میرا رب بڑا کریم ہے اس کے معاف کرنے کے انداز بڑے انوکھے بڑے نرالے بڑے زوردست ہیں لہذا لوگوں کو امید دلاؤ امید دلاؤ سینے سے لگاؤ دھکے نہ دو نفرت نہ کرو بغض نہ رکھو کبھی مذہب کے نام پر کبھی قوم کے نام پر کبھی سیاست کے نام پر کبھی لیندین پر کبھی رشتہ داری پر اللہ کے واسطے ایسا نہ کرو اور اپنے نبی کی سیرت کو پڑھتے رہنا اور قرآن کو پڑھتے رہنا ہمارے آٹھ سال میں قرآن سے خاص مناسبت نہیں پیدا ہوتی قرآن سے مناسبت نہیں پیدا ہوتی فقہ سے ہوتی ہے قرآن سے نہیں ہوتی ہے فقہ ہماری ضرورت ہے قانون ہے لیکن قانون کی زبان پڑھنے سے ایمان نہیں بڑھتا اب ہدایہ پڑھو تو کوئی ایمان نہیں بنتا ہے ایمان کا پتہ چلتا ہے ایمان نہیں بنتا ہے لیکن ابھی میں نے جنرل سنائی تو سب کچھے رکھلے ہوئے تھے یہ کیا ہو میں ایک جگہ بیان کر رہا تھا تو ایک عرب سویا ہوا تھا تھا بھی بدو بڑھا اور تھا بھی بالکل سویا ہو میں نے کہنے جگہ ہوا کیوں وہ ایسے پوری نیت کر کے سویا ہوتا ہے بھئی سننے ہی کوئی نہیں یا میرے سارے حربیں بیکار ہو گئے تو میں نے جنرل شروع کی اور زبزہ پہلے ہورِ عینہ کو شروع کی تو اس نے مجھے یوں کر کے دے پہلے ایک آنک سے دیکھ پھر یوں ہوا پھر یوں ہوا اچھا اور مزید وہ جب میں نے مانکہ بتایا نا ہور کے ساتھ تو وہ کھڑاؤ کے ناچنے لگا ہور 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 بھئے کہ کابو آئے کے نہیں آئے اب تمہارے مدرسوں میں نہ جنت پڑھائی جاتی ہے نہ ہور پڑھائی جاتی ہے میرے مسلے دا سدہ دا سدہ توڑے دماغ ہی خراب ہو جانتا سکھریت روش منصوری نو ہن ٹھپ رکھ کنز کدورین ہا دینا سمجھ ہدایا کافینا سمجھ کفایا کر پرز شرع وقایا یہ دل قرآن کتاب ہے یہ خاجہ غلام فرید ہمارے جو سرائیگی کے بادشاہ ہیں یہ ان کی شعریہ آپ کو سنائی ہے ہماری زبان کی شعریہ یہ قرآن سے دل لگا کے رکھنا قرآن صرف درس قرآن کے لئے نہ پڑھنا اپنی ہدایت کے لئے پڑھو سیرت کو اپنی ہدایت کے لئے پڑھو صلف صالحین کو اپنی ہدایت کے لئے پڑھو اہلاللہ کی صحبت میں بیٹھنا ساری زندگی کی ضرورت بنانا اور اللہ محمد دے تبلیغ میں نکلتے رہنا یہ اس وقت کی ایک بہت بڑی رحمت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے اپنے آپ کو بچانے کے لئے اور لوگوں کو اللہ کیا پیغام پہنچانے کے لئے انتہائی خوبصورت عمل ہے اس کی بھی سارے بچے نیت کرنا موسیقی موسیقی